اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ توشا خانہ کیس کے اندر خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی زمانتیں جو ہیں وہ عدالت نے مسکرد کر دی ہیں جہاں سزائیں دینی ہوں وہاں پر پوری پوری رات گیارہ بارہ بجے تک ٹرائل جاری رہتے ہیں اور اس توشا خانہ کیس کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کہ سرکار جو ہے جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے تھی کہ میکسیمم ٹائن گین کیا جائے کہ این موقع پر زمانتیں خارج کی جائیں پھر ادھر سے سپیڈ اس ٹرائل کے اندر لگائی جائے علقادہ ٹرس کیس کے اندر نئی سزا ہو جائے تب تک یہ زمانتیں جو بھی ہم نے ڈیسیئن دینا ہے خارج بھی کرنی ہے تو پھر اوپر اگر جائیں گے مقصد کیا ہے مقصد صرف خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو اندر رکھنا میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر اعتصاب عدالت کے جج اور چیف جسس آمر فاروق صاحب یہ دو شخص جو ہیں ان دونوں نے قصور کیا اور ان دونوں نے illegal arrest کروایا یہ کیسے کروایا کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہی کورٹ میں جو نوٹسز بجوائے گیا تھے نیب کی طرف سے ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا لیکن وہ پانچ دفعہ لگانے کے باوجود اس پر سماد چیف جسس آمر فاروق صاحب نے نہیں کی پھر یہ کہتے ہیں جی کہ آمر فاروق صاحب کے بارے میں یا کسی جج کے بارے میں پانچ دفعہ سماد نہیں کی پھر کیا کیا کہ جو اعتصاب عدالت کا جج ہے ان کے پاس ہم نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی درخواستیں دی پریریس بیلز فائل کی اب پریریس بیلز جو ہوتی ہیں اگر تین سو دو کا معاملہ ہے کسی بندے کو اگر آپ نے قتل کر دیا ہے کوئی غداری کا مقدمہ ہے کوئی مقدمہ ہے تو ایسے میٹر آفرائٹ آپ کو وہ مل جاتی ہیں لیکن پریریس بیلز جو ہیں وہ نہیں ملی ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا کیا کہ اس کے انہیں نوٹسز فرما دیئے جب نوٹسز فرمائے ہیں تو نوٹسز کے درمیان ہی درمیان ہی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی حالکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور جب نیب ترمیم کی اوپر فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کے بعد تو توشہ خانہ کیس ہو یا علقادر ٹرس کیس ہو تو ختم ہو جانا چاہیے لیکن علقادر بھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ جا کر سرکار نے یہ عدالت کے اندر کہا کہ یہ جو کیس ہے اب یہاں پر نہیں چل سکتا کیونکہ اس کی مالیت جو ہے پچاس کروڑ سے نیچے ہے تین کروڑ اور بیس لاگ کا یہ کیس ہے تو اس کو یہاں سے ٹرانسور کیا جائے ایف آئی اے کے پاس اب یہ اس عدالت کے پاس جرسڈکشن ہی نہیں تھی اس عدالت نے نیب عدالت نے اعتصاب عدالت نے یہ کیا کہ اس کیس کو ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا اب ایف آئی اے سپیشل جج جو ہیں وہ آ کے ان کا نوٹیفکیشن وہ انہوں نے آ کے ٹرائل شروع کیا کیس کے اوپر زمانت کے اوپر سماعت شروع کی اب زمانت کے اوپر جب سماعت شروع کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فیل فور فیصلہ دیے جائے آپ کیوں بھانے مان رہے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ یہ بیلز خارج کریں گے لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ اگر خارج بھی کرنی ہے تو جلدی کریں تاکہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جائیں انہوں نے جان بوجھ کر کیس لٹکایا چوتھی دفعہ توشہ خانہ کیس ٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے جج ہمائیوں دلاور نے سزا دی اس کے بعد نیب اتصاب عدالت نے چوتھان سال سزا دی توشہ خانہ کیس ٹیوپر ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایف آئی آر درجہ اسلام آباز کے اندر چل رہی ہے اور چوتھا یہ کیس یہاں پر ایف آئی آ کے اندر یہ چل رہا ہے کہیں پر بھی اگر کوئی کیس ٹارٹ ہوتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے ایف آئی آ کرتا ہے نیب کرتا ہے یہ کوئی کرتا ہے وہ اپنی ایک انکواری شروع کرتا ہے اپنا ایک کیس بلڈ کرتا ہے نوٹسز کرتا ہے یہ اس کے اوپر پوری وہ کاروائی کرتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر ڈریٹلی نیب نے کہا جی اب ایف آئی آ کر رہا ہے حالانکہ کانون کے اندر یہ ممانعیں آتے ہیں یہ پوسیبالی نہیں ہے اور کانون کے اندر یہ بھی ہے آپ نے ایک جرم کے اوپر ایک دفعہ سزا دے سکتے ہیں ٹریل چلا سکتے ہیں ایک بھی جرم تو ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ چوتھی دفعہ سٹارٹ ہے تو کھلے ہام کانون اور آئین کی دھجیں اڑائی جا رہی ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹیں کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ نو مئی کے قیسز آج لہور میں لگے ہوئے ہیں زمانتے ڈیسائیڈ کیوں کیوں نہیں کی جا رہی ہیں آپ درخواستیں آپ ڈیسائیڈ تو کریں اگر آپ نے خارج ہی کرنی ہے تو کر دیں لیکن لیٹ کرنا چھے چھے مہینے لیٹ کرنا سال سال کرنا اور سال کے بعد کہہ دینا جی خارج ہوگی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ باہر نہ ہے اور بی بی صاحبہ کی بیل خارج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بی بی صاحبہ کو منٹلی ٹورچر کیا جائے خان صاحب کو منٹلی ٹورچر کیا جائے کیونکہ پورے انہوں نے ہتھکنڈے اپنا ہے خان صاحب کی اوپر سفت دو سو کیسز بنائے پائٹی کی اوپر کیسز بنائے پارٹی کیوں پر کریک ڈاؤن کیا نشان لیا الیکشن میں ڈاکھا ڈالا نو مئی کا محبوبہ ہمارے اوپر ڈالا سارا کچھ کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹ نہیں رہے تو لہٰذا اب ان کی ایلیا کو سزائیں دیکھ کر ان کو اندر رکھے ان کو ٹورچر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو توڑا جا سکے اکل کیمدے آئی ہیں بے وقوف ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شخص اس کے دل میں جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس ملک کی خاطر ہر حد تک جانا ہے اور ہر حد تک میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ایفرٹس اس ملک کو میں ازاد کروں ہمارے تمام ادار ازاد ہوں تو جب انسان کا ایمان جو اے اللہ تعالیٰ پر اتنا پکتا ہو اور اس کے ارادے اتنے نیک ہوں کیا یہ دنیاوی طاقتیں اسے روک سکتی ہیں اسے ڈرا سکتی ہیں اسے پیچھے اٹھا سکتی ہیں تو ساری ان کی کوششیں جو ہیں وہ بلکل بے جاں ہیں آج میں یہ شیب چین صاحب کھڑے تھے میں کھڑا رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر ایڈ وکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے شیب چین صاحب سینئر ایڈ وکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے ہمیں آج سماعت کے اندر ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اندر جانے نہیں دیا گیا ساڑھے دس سے میں آیا کھڑا ہوں کہا گے جی اوپر سے حکم آتا ہے آتا ہے جی ہم آپ کو بھیجتے ہیں ہائی کورٹ کے حکم کی ویولیشن کی گئی ہے کمیشن جو ہے ہائی کورٹ نے اپوائنٹ کی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے جا کر ان کو جو ہرڈرز ہوتی ہیں اس کو سموت کروانا ہے زیا بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں تمام وکیل وہاں کھڑے رہے ہیں اندر نہیں جانے دیا گیا جو پہلے انہوں نے بھیجوانے تھے وہ انہوں نے بھیجوا دیئے دو چاہ انہیں پتہ تھا نا کہ بیل خارج ہوگی اور خان صاحب بات بھی کریں گے مقسیمم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم محلوب اگر کوئی وکیل گیا ہے تو دیفنیٹلی اگر سلمان صاحب گیا ہیں تو وہ روسم پہ ہوں گے اب انہیں یہ ہے کہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کر نعیم کھڑا ہوگا آئی شویب کھڑا ہوگا یا کوئی اور کھڑا ہوگا تو وہ جو باتیں کم سے کم باہر ہیں آئی صحابیوں کو بھی روکا گیا تین گئے اندر تین بچارے کھڑے رہے اور انڈ پر بھیجا ہے وہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلی میڈیا ٹاک ہو گئی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جا کر سوالات نہیں کرنے ایک آج بندے نے آپ انسان ہیں کوئی ذہن میں سوال میڈیا کیوں جاتا ہے کیا میڈیا پر پبندی ہے کیا وہ سوال نہیں کر سکتے آپ یہاں پر کھڑے ہیں سارا سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں اس ملک کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں آپ خدمت یہ کر رہے ہیں کہ کہیں پر ناجائز کوئی نانصافی ہوتی ہے کہیں پر کوئی غلط کام ہوتا ہے آپ اس کی آواز بنے ہوئے ہیں آپ آواز ہی روکنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آواز ہی بند ہو آپ نے جان بوجھ کر ان کو روکا اور ہم اس چیز کے مضمت کرتے ہیں اور ہائی کورٹ کے حکم کی وائلیشن کرنا ہائی کورٹ کے سامنے واضح طور پر نے ٹیکنگ دیئے ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے یہ فیئر ٹرائل ہے کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے یہاں پر کوئی ہمارا ورکر نہیں جا سکتا یہاں پر میڈیا کی اوپر سکتی ہیں یہاں پر وقلا کو جانے کی اوپر پابندی ہے تو ہم تمام جو ان کا کنڈکٹ ہے اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ صدا کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے کمیشن کو ہم نے فون کیا لیکن کمیشن کی بھی انہوں نے بات نہیں مانی تو یہ صورتیار چال رہی ہے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے فستائیت کی ہے ہمارے جو ہم نے پرامن وہاں پر اتجاج رکھا تھا راولپنڈی کے اندر ہمارے ورکرز کی اوپر گولیاں چلائے گئیں ربڑ کی گولیاں اور پھر دوسری گولیاں چلائے گئیں ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا آنسو گیس چلائے گئی صرف یہ نہیں کہ کوئی نوجوان تھے بلکہ وہاں پر خواتین تھیں وہاں خواتین تھیں وہاں بچے تھے وہاں بزرگ تھے ایک بوڑی خاتون جسے ستر سال سے زیادہ اس کی عمر ہے اس کی اوپر دہشتگردی کا مقدمہ بنا دیا ہے اور سیکڑوں ہمارے کارکنان پکڑے گئے پانچ سو سے زیادہ لوگ ان کی اوپر ایفی آر دے دی ہیں معاملہ یہ ہے کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری عدلی ازاد ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالا دستی ہو یہ مریم شباز نواز یہ وزیر داخل ہے یہ سارے سارے ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل گین حاصل کریں یہ سارے کے سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے کوئی بولے نہیں اور اس کو جو مشینری ہے اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے کہ ایک پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے الیمنیٹ کیا جائے صرف یہ چورج کرپٹ جو ہیں یہ یہاں پر نظر ہیں اور کوئی بندہ نظر نہ آئے اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کے ورکز نہیں ہے یہ عوام ہے یہ پاکستان کی عوام ہے جو شعور رکھتی ہے آپ جتنی فستائیت کر لیں جو مرضی ہے کر لیں میاں والی فیصلہ باد ملتان تینوں جگہوں کے اوپر عمران خان کی کال ہے اور عمران خان کی کال کے اوپر تینوں شہروں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بدھ والے دن عوام کا سمندر ہوگا اور پانچ کو ہم لاہر آ رہے ہیں مریم انتظار کرنا تیارییں بھی کرنا ہم بھی آ رہے ہیں ہماری بھی تیاری ہیں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ادھر بات ہوگی